آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ناظرین بھارتے چندہ پارٹی کے بیشتر کام یا تو انتقابات کے پیش نظر ہوتے ہیں یا پھر ان میں اقریتوں کے خلاف امتیازی سلوک کا اظہار ہوتا ہے آج ایک ایسا ہی کام انجام دیا گیا جس میں وزیر آزم نریندر موڈی اور چیف منسٹر یوگی آدیتینات بھی موجود تھے راجہ مہندر پتاب جی ویشیف طور پر شان جی کرشنہ ورما جی اور لالا ہردیا جی سے ملنے کے لیے یوروپ گئے اسی بیٹھک میں جو دیشہ تائے ہوئی اس کا پرنام ہمیں افغانستان میں بھارک کی پہلی نروازید سرکار کے طور پر دیکھنے کو ملا اس سرکار کا نیترک راجہ مہندر پتاب سیجے نہیں کیا تھا یہ میرا صحبہ یہ تھا کہ جب میں گجران کا مکہ منتری تھا تو مجھے شام جی کرشنہ ورما جی کی ہستیوں کو دہتر سال کے بعد شام جی کرشنہ ورما جی کی ہستیوں کو بھارت لانے میں سفلتا ملی تھی اور اگر آپ کبھی کچھ جانے کا موقع ملے تو کچھ کے مانڈوی میں شام جی کرشنہ ورما جی کا ایک بہتی پریرک سمارک ہے جہاں ان کے اسثی قلط رکھے گئے ہیں جیہاں ناظرین آج وزیر آزم نریندر موڈی نے علیگر اتر پردیش میں مہاراجہ مہندر پتاب کے نام سے ایک یونیورسٹی کی سنگے بنیاد رکھی یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یوگی جی اور ان کی جماعت کے خائدین مہاراجہ مہندر پتاب کو لے کر سماج میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہاراجہ مہندر پتاب بھی علیگر یونیورسٹی کے لیے اپنی ساری جیداد دی تھی لیکن علیگر میں ان کی تصویر تک نہیں ہیں اور انہیں علیگر میں یاد بھی نہیں کیا جاتا جبکہ اس بات کے برخلاف علیگر یونیورسٹی میں مہاراجہ مہندر پتاب کی تصویر سب ہی عطیہ دہندگان کے ساتھ موجود ہے اور علیگر یونیورسٹی میں ان کا نام بڑے ہی احترام سے لیا جاتا ہے یہاں بھارٹے جنتہ پارٹی ایک اور بات کا دعویٰ کر رہی ہے وہ یہ کہ مہاراجہ مہندر پتاب ایک عظیم مجاہد آزادی تھے انہوں نے آزادی سے قبل افغانستان میں ایک عارضی حکومت خائم کرتے ہوئے ملک کی آزادی کیلئے اہم رول ادا کیا یہ بات سچ تو ہے کہ مہاراجہ مہندر پتاب اس عارضی حکومت کے صدر بھی تھے لیکن مہاراجہ نے یہ حکومت کس پس منظر میں بنائی اور کس کس نے اس حکومت کو بنانے میں اہم رول ادا کیا یہ کہنے کیلئے بی جی پی قائدین سوکھ جاتی ہے جہاں ناظرین اس حکومت کے قیام کے پیچھے مورنہ عبیداللہ سندھی کا کافی اہم رول تھا مورنہ عبیداللہ سندھی جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے مستقل رکن تھے تحریک آزادی کو جلہ بخشنے کیلئے انہوں نے جلہ وطنی کی زندگی گزاری اور قابل افغانستان میں رہ کر تحریک آزادی کی رہنمائی کی دیشمی رومال کی تحریک بانیوں میں شامل تھے مورنہ محمود الحسن کی ہدایت پر انہوں نے اس وقت بھارت کے مجاہدین آزادی کو قابل طلب کیا جس میں بھوپال کے مولانہ برکتاللہ دیگر کو طلب کیا اور وہاں ایک عارضی حکومت بنائی اس حکومت کے صدر کے طور پر راجہ مہندر پرتاب کا انتخاب عمل میں آیا اور بطور وزیر آزم مولانہ برکتاللہ مولوی بشیر بطور وزیر جنگ اور بطور وزیر خارجہ چمپا کرمن پلائی کا انتخاب عمل میں لائے گیا افسوس کی خود وزیر آزم ہند وزیر علیہ اتر پردیش راجہ مہندر پرتاب کا نام تو لیا لیکن اس تحریک کی اصل محرک کا نام لینے سے قاسر رہے راجہ مہندر پرتاب اور مولوی برکتاللہ عزیز دوست تھے دونوں کی دوستی ہند مسلم اتحاد کی اس وقت عظیم مثال تھی لیکن بی جے پی خیادت راجہ مہندر پرتاب کا نام پھر ایک بار سماج میں تقسیم کے لئے استعمال کر رہی ہے ناظرین سیاسی ماہرین کا ماننا ہے کہ راجہ مہندر پرتاب کے نام سے یونیورسٹی کا خیام پھارتے جنتہ پارٹی کا ایک انتخابی شوشہ ہے کیونکہ راجہ مہندر پرتاب ایک جاٹ راجہ تھے اور اُلتر پردیش کی سیاست میں جاٹوں کا بڑا اثر ہے کم و بیش ایک سو بیالیس ایسی نشستیں ہیں جہاں جاٹ اہم رول ادا کر سکتے ہیں اسی لئے جاٹوں کو بہلانے اور ریاست میں تبخہ واری سیاست اور فرخہ وارانہ ماحول کو گرم کرنے کے لئے یہ اخدام کیا جا رہا ہے حکومت کو اگر راجہ مہندر پرتاب کو عزاس بخشنا تھا تو پچھلے پانچ سال سے حکومت نے کام کیوں نہیں کیا اب اُلتر پردیش انتخابات کی سامنے ہی یہ اخدام بتاتا ہے کہ بی جے پی موقع کی تلاش کرتی ہے اور ہر موقع سے استفادہ چاہتی ہے تو ناظرین اسی طرح حقائق پر مبنی پریگرام دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز بیدیش انڈیا نیوز حق کی بیدیش انڈیا بیدیش انڈیا نیوز حق کیا غیر رویویییییییییییییییییی ج Outro موسیقی